کل تو گنڈا پور صاحب ہی گئے ہیں نا جی سر بڑے چرچے رہے اس کے چرچے رہے ملاقات ہو گئی بڑے اچھے محول میں ہوئی باہر نکلے انہوں نے کہا جی کہ آسن اکبال نے بات بڑی بنیادی کر دی نا ریاست سب کی سانجی ہے سیاست اپنی اپنی ہے تو کے پی کے ہو سندھ ہو بلوچستان ہو پنجاب ہو سب ہیں تو ایک ہی ملک کا حصہ نا ان کی بات سننی بھی چاہیے ان کے دل پہ ہاتھ رکھنا بھی چاہیے ان کو بھی چاہیے کہ اپنی زبان جو ہے درہا اس کو بھی احتیاط سے استعمال کریں تو گنڈا پور صاحب کی ملاقات ہوئی ان کے جو شکایات ہیں وہ دور ہونی چاہیے ان کا جاہدہ لیے جانا چاہیے اور جو جو دور ہو سکتی ہے ضرور کرنی چاہیے یہ شامی صاحب پی ٹی آئی کی جو پولیسی ہے آپ کو کیا پھر لگ رہی ہے کہ یہ صحیح ہے کہ جی حل کی آج پر احتجاج بھی جاری رکھو اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ملاقاتیں بھی رکھو کہ جہاں پر اپنے مسائل ہیں ظاہر ہے کیونکہ ہمیں تو یاد ہے خان صاحب کی بھی یہ پولیسی تھی وہ کہتے تھے کہ بریانی ان سے کھالو پیسے ان سے لے لو ووٹ جو ہے وہ آپ پی ٹی آئی کو دو دیکھیں بڑی سیدھی بات ہے کہ جو صوبہ ہے اور مرکز ہے اس کے تعلقات سے کار قائم رہنے چاہیے ورکنگ ریلیشنشپ ہے انہوں نے این ایف سی کے پیسے ملنے ہوتے ہیں دوسرے معاملات ہوتے ہیں صوبہ اور مرکز جو ہیں ایک دوسرے سے لڑکے لڑکے کوئی مطمئن نہیں ہو سکتے تو یہ بات اچھی ہے سیاست آپ اپنی جگہ کریں جس سے اختلاف کرنا ہے کریں جس سے اتفاق کرنا ہے کریں پی ٹی آئی کی سیاست اپنی جگہ ہے لیکن یہ حکومت جو ہے نا صوبے کی حکومت اس کو سیاست سے الگ رکھے کل سر وہ کیونکہ جب وہ خبر تو آتی رہتی ہے ظاہر ہے باہر وہ پھر ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں اچھائی کی طرف جا رہے ہیں معاملات ملاقاتیں ہو رہی ہیں تو ادھر سے خان صاحب کا یہ پیغام آتا ہے کہ جی سری لنکا والے حالات بننے جا رہے ہیں پھر پیسہ چلے گا سینٹ کی الیکشن میں تو یہ یہ باتیں پھر وہ ہم کہہ سکتے ہیں دیریل کرتی ہیں خان صاحب جیل میں ہیں غصہ بھی آتا ہوگا نا اور ملنے بھی نہیں دیا جا رہا اس پہ ان کے معاملات ایسے ہیں تو آپ ان کو چھوڑ دیں فیلال ان کی رائے اپنی ہے ٹھیک ہے سن لیا بس ایک کان سے سنیں دوسرے سے اوڑا دیں اچھا ابھی الیکشن ہو گئے زمنی الیکشن ہاں جی اچھے بھلے الیکشن ہو گئے ہاں جی نتائج جو ہیں یعنی کھل کھلا ووٹ دینے چاہیے خفیہ ووٹ ہی ختم کر دینے چاہیے اچھا جو ہے لیکن ظاہر ہے آئین کی پابندی ہے اب اگر ساری جماعتیں متفق ہو جائیں تو خفیہ پولنگ ختم کر دیں خل کھلا نشستیں جو ہیں جن کا جس کا حصہ ہے اس کو مل جائے نقصان بھی سارا آپ کو لگتا ہوتا ہے یہ خفیہ ووٹنگ کا جیسے کہ وہ نہیں وہ نقصان کے دیکھئے ہم ایک دوسرے پر جو بات اعتمادی کرتے ہیں الزام لگاتے ہیں اسے اپنا اعتبار بھی ختم کرتے ہیں اداروں کا اعتبار بھی ختم کرتے ہیں اور گزشتہ باہر جو پی ٹی آئی کی جو ٹکٹ تھے سینٹ میں کس طرح تقسیم ہوئے جی اپنے بروچستان میں بھی کے پی کے میں بھی کیا شکایتیں آتی رہیں ایک سے ٹکٹ لے لیا دوسرے کو دے دیا پھر اس کو دے دیا مطلب ایک ہنگام بھر پر رہا تو اس ایسی جماعتوں کو اپنے معاملات درست کرنے چاہیے ہر وقت الزام اور دشنام جو ہے اس کے دریاں میں غوتیں نہیں کھانے چاہیے نہیں کھانے چاہیے سر اب یہ یوسف رضا گلانی صاحب جائے ہیں وہ کامیاب ہو گئے اور گلانی صاحب بڑے مطلب انہوں نے ہم کہہ سکتے ہیں کہ عہدہ اپنا گوایا تھا خط نہ لکھنے کی پاداش میں نہیں وہ تو پرانی بات ہو گئی نہیں وزیر عاظب جو تھے تو اس کو سپریم کورٹ نے کہا ان کو کہ خط لکھیں آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان تھے جی آہ ان کا معاملہ تھا سویس سویس کورٹ میں انہوں نے خط نہیں لکھا انہوں نے کہا کہ میں اپنے صدر کے خلاف خط نہیں لکھ سکتا اور اس میں ملکی سبکی ہوگی اور انہوں نے توہین عدالت کی پاداش میں ان کو صدا دے دی اور اس کے بعد وہ قوتے سے فارغ ہو گئے پانچ سال لاحل رہے پانچ سال الیکشن نہیں لٹ سکے پھر میدان میں آگئے قومی اسمبلی میں پہنچے سینٹ میں پہنچے لیکن سینٹ میں پہنچے اس وقت بھی چیئرمن کے امیدوار تھے لیکن وہ پھر سنجرانی صاحب لے گئے بازی لے گئے سر وہ کیسے لے گئے تھے بازی بس وہ بھی راز ہیں واقعات ہیں وہی اور اب بعض چیزیں جو ہیں انہوں نے بس چورا لیا الیکشن یا اڑا لیا ڈبوں سے جو ہے وہ پتہ ہی نہیں چلا ووٹ جو ہیں وہ کدھر کسے نکلے ووٹ جو تھے مجارٹی ان کے پاس تھی جی پی پی اور ان کے ووٹ کم زیادہ نکل آئے ان کے کم ہو گئے ہمہ اب اس کے بعد یہ پھر انہوں نے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا ہمہ سینٹ کی نشستے استیفہ دیا جی اور اب پھر اسی قومی اسمبلی کی نشستے استیفہ دے کے ہمہ پھر سینٹ کا الیکشن لڑا جی اب اب کیونکہ چیئرمین بنیں گے مسلم لیگ نون میں اور پیپلز پارٹی میں یہ معاملہ ہو چکا ہے کہ چیئرمین پیپلز پارٹی کا ہوگا اب پھر ان کو نومینٹ کیا گیا ہے چیئرمین کے لیے تو پھر یہ دوبارہ سینٹ میں پہنچ گئے ہیں تو جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر ڈھر نکلے اگزاکٹی پہنچ گئے